میڈیا پوری طرح سے کنٹرول میں ہے ہمیں معلوم ہے کس کے کنٹرول میں ہے اس کے باوجود کوئی نہ کوئی خبر روز ایسی آ جاتی ہے جس کو دیکھ کے تاچب بھی ہوتا ہے اور زیادہ تر تو بہت غصہ آتا ہے آج کی خبر کہتی ہے کہ پچھلے پانچ سالوں میں جو بینک کے لونز تھے جنہیں ہم بیڈ لونز کہتے ہیں جو لوگ واپس نہیں کر رہے تھے بینک کو لیے ہوئے قرضیں اس کا اسی فیصدی ان پانچ سالوں میں رائٹ آف کر دیا گیا اسے مٹا دیا گیا کیا مطلب ہے اس کا اس سال ایک لاکھ اکسٹھ ہزار تین سو اٹھائیس کروڑ روپے ہٹا دیے گئے مٹا دیے گئے کیا کر رہی ہے یہ سرکار یہ تو کہتے ہیں کہ ہوئے آئے تھے کہ ہم چوروں کو پکڑ کے لائیں گے جنتہ کا ایک ایک پیسہ اس کا حساب مانگیں گے یہی ہے حساب میرے اور آپ کے بینک میں جمع کیے ہوئے لون پیسے وہ ہیں جو مٹائے گئے ہیں نوٹ بندی میں جو ہوا ہمیں سب کچھ معلوم ہے ہو سکتا ہے وہ غلطی سے ہوا یہ غلطی سے ہوا کیا میں اور آپ جیسے عام انسان ہمارے بینکوں میں اس لیے پیسہ جمع کرتے ہیں کہ اس پیسے کا اس دیش کے لیے استعمال ہوگا ہمارے لیے اپنے لیے استعمال ہوگا جب ہمیں ضرورت ہوگی یہ لگتار امبانی اڈانی نیرب موڈی ان جیسے لوگوں کو پیسہ دے کر کے اور کہتے ہیں دیش بھول جائے ہم بھول جائیں ہمارا اپنا پیسہ ہم بھول جائیں کمال ہے چھوٹ چھوٹ اور چھوٹ جب اپنے کو چوکی دار کہا مجھے پتہ لگ گیا کہ یہ چوریوں کو چھپانے کے لیے کہا جا رہا ہے اگر آپ چور ہیں تو اس سے زیادہ بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ آپ چوکی دار لکھ کے چھلیں یہ اس دیش کے نہ صرف بینکس کو برباد کر دے گا بلکہ ہمیں اور آپ کو بھی برباد کر دے گا جس دن یہ بینکس دوست ہو جائیں گے پوری ارتویوستہ چرمہ را جائے گی میں زیادہ نہیں سمجھتا پیسوں کے بارے میں لیکن یہ جانتا ہوں کہ میرا پیسہ لے کر کے اگر نیرب موڈی بھاگا ہے تو پھر اس کو پکڑ کے لانے کی ذمہ داری سرکار کے اوپر ہے بھگانے کی نہیں ہے انہوں نے ایسے سیکھڑوں لوگوں کو بھگایا ہے دیش سے جن لوگوں نے ہزاروں کروڑ روپیہ بینکوں سے لیا اور پھر اس کو یہ مٹا دینا چاہتے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ سوچے کسی کو پتا نہ لگے کہ کتنا پیسہ ہندوستان کے بینکس سے چوری ہوا جو میرا اور آپ کا پیسہ تھا